وَمُن دَلْبَرَ تَلَرُمِ خَرَ شَرْبَلَوْمِ بَرَ بَعُن نَسِمِ مِقْشَتَرَ آتھرَ کُلَ یَوَر وَمُن مِدُونَ اِن دَلَ دِبُونَ تار سقفی تو کافر تھا لے تو وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑی تھا اس وقت اس نے جو کچھ کیا کیا بعد میں اس کو یہ خب تسوار ہوا بودھ سوار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کفر ظاہر تھوڑی تھا یہاں کفر ظاہر تھوڑی تھا یہاں کفر ظاہر تھوڑی تھا اہلِ سنت کے ہاں مختار سقفی کو بھی دعویٰ نبوت کرنے والا قذاب کیوں سمجھا جاتا ہے اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں اہلِ سنت اہلِ تشیر دھونوں مانتے ہیں اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے پرانے تو وہ بھی قذاب کہتے ہیں وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے مختار سقفی خود سید نہیں تھا مظلوم آدمی تھا آپ کو بتا ہے نا یہ کون ہے مختار سقفی عبداللہ بن عمر کا عبداللہ عبداللہ عمر ان کے دماغ ہیں بینوئی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں مختار سقفی ابو عبیدہ سقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آکے اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلم آیا بھی ہوئے یہ امیر تھے اس وقت بہت بہتر تھے یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے اور لنن کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا ابو عبداللہ سقفی ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبداللہ سقفی تو مختار کے بارے میں ایک ترمزی میں روایت ملتی ہے کہ میری عمت میں ایک قذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمزی کے کہا جاتا ہے کہ وہ قذاب مختار سقفی ہے یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے مہدسین کا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو بہت کچھ غلط ہے سن سنا کے سننی سندری انہوں نے بیان کی اس طرح کا کہا جاتا ہے تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خیزر ہوں گے اہم اہلہ دیسان سے ہے کہ کہا جاتا ہے تو تجھ بچڑا کوئی سے پوری خیزر پارٹی آئے نہیں تو اڈیوتے کہا جاتا ہے تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر خیزر فوت ہو چکے اگر نئی شکین آیا تھا مسئلہ نمبر تیرہ دیکھ لو وہ فوت ہوئی نے خود دبنایا ہے علمی طریقے سے بتایا ہے کہ وہ حضرت اور چلے گے دنیا سے تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ قذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے اس میں بھی نام نہیں ہے کچھ روایتیں انڈریکٹری لے کے آتے ہیں میرا تو موقع یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سلکبرہ البعی حقی میں آتا ہے کہ عبداللہ وی نور نمازیں پڑھا کرتے تھے اگر اس نے دعوی نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں اس نے کر دیا تھا اور وہ جس طرح کی امبیگویس روایتیں لے کے آتے ہیں نا اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے آمیلتے ہیں تو کوئی دعوی نبوت نہیں کہتا کہ یاد رکھئے گا مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی ان کے حاسدین بہت تھے اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا تھے تو اس لیے اس معاملے میں میں یعنی میرا مختار سقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا گا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگاتا ہوں تو میں ان کے بارے میں پوزیٹیو نظر یہ رکھتا ہوں